تو صفدان انڈیا دلی کے لوگ خاص کر یہاں کے نوجوان اپنے ادھیکاروں کو لے کر پہلے سے زیادہ سچے تھے اور جرم کے خلاف آواز اٹھانے اور ایک جھٹ ہو کر لڑنے میں پہلے سے زیادہ سکشم ہے ہماری آج کی یہ سچی کہانی دلی کی اسی بدلتی تصویر کا ایک روپ ہے اور ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے جن کا اہم جن کا ٹشن اس چہر کو ہمیشہ سے ایک غلط پہچان دیتا رہا ہے لیکن یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ کون تھا یہ نوجوان جسے رات کے اندھیرے میں یوں ہاؤسپٹل کے سامنے پھیک کر کچھ لوگ فرار ہوئے اس نوجوان کی یہ حالت کیسے ہوئی کیا یہ لوگ اسے جانتے تھے اور اگر جانتے تھے تو پھر یہ ڈرے ہوئے کیوں تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ پورا گھٹنا گرب رشکیش کا رہنے والا اٹھارہ برشیہ ویہان شاستری بی ایسی کی پڑھائی کرنے دلی آیا تھا آئیے آئیے آپ دیکھانے پورا گھٹنا ہے اس نے خوالات کیجانடی ہوئے کیا بیان شاستری شایر سینس راجف شرما نائس میٹنی یو نمستہ انڈی جی ویہان تم یہاں کیسے روگی بیٹا جیسے باقی کے سٹوڈنٹ رہتے ہیں ویسے ہم بھی ماں ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں آدھ سے زیادہ سمیں کالج میں بیتے گا آپ پریشان مت ہوئیے انڈی جی لاکس نو نو ٹنشن اگر کوئی بھی بات ہوگی تو ہم دولوں ایک ساتھ میں سالف کر لیں گے دیکھا چلی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ویہان اپنی ماں اورملا شاستری کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کا آخری سہارہ پر درباگیوش پانچ سال پہلے ویہان کے پیتا کی موت ایک ساڑک دھرگٹنا میں ہو گئی تھی ان کے جانے کے بعد ویہان کی ماں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے اور اپنے گھر کو سنبھالا اپنے اکلوتے بیٹے کو کون ماں خود سے دور بھیجنا چاہے گی ویہان ایک انٹیلیجنٹ اور ہمیشہ اول رہنے والا سٹوڈنٹ تھا اپنے سنہرے بھمشے کی اور اٹھا یہ اس کا پہلا قدم تھا اورملا شاستری کو یہ سکون بھی تھا کہ ان کا بیٹا دلی کے ایک اچھے کالج میں اپنا بھمشے بنانے جا رہا ہے اورملا شاستری کو اپنے اکلوتے بیٹے سے دھے روں امیدے تھی ویہان بھی اپنی ماں کا ہر سپنا پورا کرنا چاہتا تھا ویشاک ورما اس کبسư بورڈ 92.4% مینار چوہان رجیسان بورڈ 93% ویہان شاستری اسی بورڈ 98.2% دون 98.2% ہی نہیں ویہان شاستری سے ویپ شکاہ سٹے بورڈ کا cortar BJم اس کے دم پر اس نے اسکولرشیب جی دی اور اس کے پریلے ہی اب چند بورڈ کا خساب میں بھی ت VA nous پر رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے اس کا یہ ریکارد یہاں بھی قائم رہ گا ان ٹھیک کچھ، کچھ، خیلی دین جنگی ہے ویہان، کیا کرنے کے لئے چاہتے ہوگا؟ سر، ہم، ہم سائنٹیزز بنا چاہتے ہیں اور بھر پاپا سامن پورا کرنا چاہتے ہیں مر اک وڑی پیس گا رنویر سنگھ کالیج کا سینئر سٹوڈنٹ اور دلی کے ایک بڑے نیتا کا بیٹا ارے یہ ہمارے روم میں کیا کر رہے ہیں جس کا ادکتر سمیں کالیج میں آوارا گردی کرنے اور یہاں کے سٹوڈنٹس پر اپنا تب دبا بنائے رکھنے میں بیٹھتا تاکہ سٹوڈنٹ یونین میں اس کی دھاک بنی رہے یہ کیا ہے یہ سب یہ تبیلی کھا اب بے مستے بے ہاتھ کے لڑڈو بس کریئے سب پلیز ایک مستے ایسا اوئے الگ سے بڑھاؤ گیا اوئے اوئے یہ تو وہی لڈڈو والے اوئے لڈڈو والے کہاں سے آئے جی ہم رشی کے ساتھ آئے ہم کیکنوں کے ساتھ آئے اوئے جی نہیں وہ ہمارے وہاں وہ ارے ایار وہاں کی چھوڑ یہاں کی بات کر یہ دیلی ہے یا ہم نہیں میں بولتے میں بول میں 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 اب یہ پکری کو کبھی میں بولتے ہوئے نہیں سنا کیا جا جا وہاں کھڑا ہو جاؤ اور باتا سر وہ ہما وہ میری کلاس تیری یہ کلاس تو گئی اگلی اٹینڈ کرنی کی نہیں چل گڑا رہ در اے تب تک سیدھرا در در انہیں تمہارے پاپا کے بارے میں ایسے نہیں بولنا چھئے تھا ہمیں بہت برا لگا ہمیں بہت برا لگا چل یار چلتا ہے مطلب تمہیں برا نہیں لگا لگا نا یار لیکن یہاں سروایف کرنے کے لیے یہ سب اگنور کرنا پڑے گا ہاتھر بھائی یہاں چیڑیں گے نا یار یہاں اوٹنا چیڑائیں گے ویسے بھی یہ جو بکتے ہیں ان کو بکنے دویا لیکن پروپیسس نے بھی ہم سے کہا کہ ہمیں سینیر کی بات نہیں ماننی چاہیے تو تو کیا تو ان کا کیا جائے گا یار باشن دینا آسان ہے لیکن رہنا ہمیں ہے آپ ویسے بھی دو سالوں کے بعد ہم بھی سینیر سل جائیں گے ہم نہیں کرنے آلے یہ سب تو نہیں کر رہا ہے لیکن میں تو کر رہا ہوں ایک ایسا شبد جسے سنتے ہی نئے سٹوڈنٹس گھبرا اٹھتے ہیں ان کے دلوں میں سینیر سٹوڈنٹس کے پرتی خوف سا پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگتے ہیں سینیر اور جونیر سٹوڈنٹس کے بیچ ہنسی مزاق ہلکے پھلکے طریقے سے ہونے والی جان پہچان لیکن آج اس کی جگہ مشتر ویہان رنویر سر کو گوڑ مونگ کیا بول بول گوڑ مونگ سر گوڑ مونگ ویہان چلو آج چل آج چل آج تو میرے بے 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 آہ ساش بچپن کا پہاڑا بھول گیا بچپن کا پہاڑا بھول گیا بچپن کا پہاڑا بھول گیا رنویر سنگھ اور اس کے دوستوں نے کئی دنوں تک یہ جاری رکھی جس کا اثر ویہان کی پڑھائی پر پڑھنے لگا جو ویہان کی نظروں میں غلط ہے آئی مز سے جب میری لائیف کا سب سے ورسٹ بیچ ہے جسے میں پڑھا رہا ہوں میں شاید پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ مجھے نہ دیکھیں اپنا اسینمنٹ دکھائیں مجھے شرم آتی مجھے اور ویہان تم مجھے تم سے اسی امید نہیں تھی اگر تمہارا یہی حال رہا تو تمہاری سکولرشپ کینسل سمجھو مجھے اتری آگے سب مجھے ہمیں جانے دیجئے سب کی پھر ہمیں مجھے اپنا اسینمنٹ کرنا اوہ تو کل کر لی ہو پوری رات پڑی ہے اسینمنٹ کافی لمبا ہے سب اوہ تو رات بھی کافی لمبی ہے چھنٹا بات کر رہے سر ایکچولی ہم ہم سب یہاں پڑھنے آئے سر بڑھا پڑھا کو ہے نا تو very good ایک کام کر اوہ میرے روم میں جا اور میرے ٹیبل پر دو کوپی پڑھی ہے فٹا فٹ لیا پندرہ گننے تک اوہ جا ایک دیروت کی ایک آواز ان سینئرز کے اہم کو اتنی ٹھےس پہنچاتی ہے کہ وہ جونئرز سے ذاتی دشمنی نہیں بھانے لگتی اور پھر کیا بات ہے آج 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 اب سن سب سے پہلے تُو میرا اسینمنٹ پورا کر اس سے دیکھ اور اس میں لکھ اور وہ بھی ساف ہینڈ رائٹنگ میں سمجھا صوبہ تک اسے کوئی ڈسٹرم نہیں کرے گا سمجھے ارے جا نا شا چا موسیقی 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 اوہ اوہ پہلہ پہلہ جانا ہے سر باتروم جانا ہے پڑھنے آنا یہاں پہ چل جا اسائنمنٹ کر جا سر باتروم جانا ہے سر باتروم جانا ہے قویٹ پلیز قویٹ مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اپنا اسائنمنٹ پوری محنت سے کیا خاص کر کہ یہ ویہان شاستری نے very good ویہان keep it up میں چاہوں گا کہ آپ سب ویہان شاستری کا اسائنمنٹ ضرور دیکھیں اور میں ہیہوپ کہ آپ لوگ اپنا 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 اسائنمنٹ اس سے بھی زیادہ محنت سے کریں گے ویہان شاستری نے ایک اچھا اسائنمنٹ سمیں پر سبمیٹ کر کے اپنے سکولرشپ کے چانسز کو ختم ہونے سے بچا لیا اور ساتھ ہی پروفیسر کا وشواس بھی جیت لیا لیکن پھر بھی کوئی بات اسے اب بھی اندر ہی اندر آئے جا رہی تھی lares 안녕 Mer devient ilantro ماں کیسے ہو بیٹا جی ہم ہم ٹھیک ہے ماں کالیج بھی روز جاتا ہے اور ہسٹل میں بھی سم اچھے ہیں Vihan تم ایسے کیوں بول رہے بیٹا اور تمہاری آواز کو کیا ہوا نہیں وہ ماں وہ داعت میں ہلکا درد ہو رہا ہے ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا اچھا سنا ہیسا کرو رسوئیے سے پوچھو اس کے رسوئی میں لونگ ہوگی دو لونگ دان کے ہیچے رکھ لو درد ایک دم ٹھیک ہو جائے گا جی ماں ہم لونگ لے لیں گے جی ہم ابھی رکھتے ماں کی لانے رکھوں چا چل رنوی سر بھلا رہے تو چا بھلا جی ٹھیک ہے کے کچھ��고 واقعہ ساتھ تو ہم آئسا چلو گئے اسے میں میں اس پشڑے میں نہیں بڑھوں گا بھا مجھے معاف کر مجھے معاف کر سن میری بات مانں تو بھی جگڑے مد پڑھ ابے سون دو سایی کوئی بھی ظلم جب حد پار کر جاتا ہے تو نا کابلے برداشت ہو جاتا ہے رنویر سنگھ اور اس کے دوستوں کا ویہان کو اس طرح ستانا اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا اسے سب سے زیادہ فکر تھی اپنی پڑھائی کی اس لئے اگلا قدم جو ویہان نے اٹھایا اس میں چاہ کر بھی اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن ویہان گھبرایا نہیں اور اس نے اکیلے آواز اٹھانے کی کوشش کی کونسا شروڈنٹ تنگ کر رہا ہے جی رنویر سنگھ سر یہ تو اگلا کام سر سر جی آپ اپے کیا رہے تو بچوں کو دھمکاتا کیوں ہے سر جی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا اور میں نے کچھ نہیں کیا چاہے تو پوچھ لو لانٹوں سے کر رہا نویر اور بولو لیا سر کو میں نے کچھ نہیں کیا سمارٹ بننے کی کوشش مت کر میں سب کچھ جانتا ہوں جس دن چار پانچ لڑکوں نے تیرے خلاف شکایت کی نا تو سارا سارا وائدویٹر سامنے آ جائے گا ڈارا رہے گا دھمکا رہے ہو تو جانتا نہیں مرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے کیا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے لیکن آئندہ تیرے خلاف مجھے شکایت نہیں چاہیے سمجھے یہ میں گونا اس سے پکڑ کے کھا چل چل ہاں کٹ اور کیا بولے گا میں رنویر سر کا چپچا ہوں زور سے میں رنویر سر کا چپچا ہوں میں ان کی کمپلین کبھی نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا بولتے رہے ہاں میں رنویر سر کا چپچا ہوں میں ان کی کمپلین کبھی نہیں کروں گا اور کرتا رہے جب تک ہم نہ گئے تب تک اوہے یہ رو گا ہے بے ویہان تو رات سے آئے نہیں گھر پہ اوہے اوہے باتوں میں چاکے چلی چیک کر چک وہ تیری مار تو نہیں گیا رہا چکر 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 چلی بے صحیح کانڈوں کیا بے چل دل دیس کا ہوسپٹی لے کی چلتے ہیں چکر بھائی دن میں کسی نے دیکھ لیا تو رات کو اندیرے میں چلتے ہیں UGC کے مطابق شکار چھاتر اپنی شیکشنگ سانسطہ کے اچھ ادھیکاریوں سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں جس کے بعد فوراں کارروائی کر کے چوبیس گھنٹوں کے بھیتر پولیس ٹیشن میں ایف آئر درج ہو جانی چاہیے اور اگر سٹوڈنٹس چاہیں تو وہ سیدھے پاس کے پولیس ٹیشن میں بھی اپنے شکایت لکھوا سکتے ہیں اور پولیس شروعاتی جانش کے بعد چارج شیٹ دھائر کر سکتی ہے اس کے علاوہ All India Council of Technical Education AICTE Dental Council of India اور Medical Council of India نے بھی سمبندت نیموں کے کڑے پالن کی نردش دیئے ویہان اس وقت ہسپتال میں موت سے جوج رہا تھا اور اس کی اس حالت کے لیے صرف برنویر سنگھ اور اس کا گینگ ہی نہیں کالیج ایڈمیسٹریشن بھی اتنا ہی ذمہ دار تھا ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا دیکھیں آپ کا بیٹا کومہ میں ہے اسے کافی چوٹے آئی ہیں اور اس کے ہاتھ پر بھی کام نہیں کریں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کیجئے لیکن میرے بیٹے کو بچا دیجئے ہم پوری کوشش کریں گے پر فیلال کچھ کہنی سکتے ویہان کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کے بیٹے کی حالت اتنی گمبھیر ہوئی کیسے آخر کس نے ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آج وہ موت کی کاغار پر کھڑا تھا کالیج پرشازن کی آنکھیں تو پہلے ہی بند تھی لہٰذا انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اور ملہ شاستری کے سامنے ویہان کی مجبوریوں کو اس کی لاپروہی بنا کر پیش کر دیا ہمارا ویہان سیدھا سادھا پڑھلے نکلے والا لڑکا ہے وہ کوئی غلط کام کری نہیں سکتا دیکھیں مسیس شاستری آچال کے بچوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا سکتا کیا آپ کو پتا ہے کیا آپ کے بیٹے کی کیا اٹنڈنس رہی اب تک کالیج میں صرف بیالیس پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویہان لگا اتتار پلاسس سے گائب رہا ہے نہیں پرنسپل صاحب ہمارا ویہان ویسا لڑکا نہیں ہے ضرور کوئی بات رہی ہوگی جو بات کچھ بھی رہی ہوگی اگر ویہان کے ساتھ ہاؤسٹل یا کالیج میں کچھ بھی ہوا ہوتا تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا پھر ویسے بھی ویہان ہاؤسٹل کے باہر ملا ہے ایم سوری ہم اس میٹر میں کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ ہماری مدد بے شک نہیں کیجئے لیکن ہم پتہ لگا کر رہیں گے کہ ہمارے ویہان کے ساتھ کیا ہوا تو ارملا شاستری اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی تھی اور انہیں یقین تھا کہ ہو نہ ہو ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اور اب وہ اس کا پتہ لگا کر رہیں گے سنو پیٹا جی آنٹی جی ویہان کو اتنی چوٹے آئیں ہیں اس کے ساتھ ضرور مار پیٹ ہوئی ہے تمہیں کچھ تو پتہ ہوگا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی ایسا لڑکا جو اس سے چڑتا ہو اور اس نے ہی اس کے ساتھ کچھ نہیں آنٹی جی مجھے کچھ نہیں پتہ تم نے تو کہا تھا کہ تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہو گے اور ایک دوسرے کی مدد کرو گے پر تمہیں ہی کچھ نہیں پتہ کی دیہان کی ساتھ کیا ہوا میں سچ کیا رہا آنٹی جی مجھے سچ میں کچھ نہیں پتہ اور اس طرح میں ہوسن میں بھی نہیں تھا آنٹی لی جی آپ کے کہنے پر میں نے آپ کی کمپلینٹ درج کر لیا اب ہمیں آپ کے بیٹے کے ہوسن میں آنے تک انتجار کرنا پتے لیکن تب تک آپ کالیج اور ہوسٹل میں پوچھتار تو کیجئے دیکھئے ہمارے بیٹے کے ساتھ جو ہوا وہ ہی ہوا وہ سکتا ہے لیکن کالیج کے خلاف کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں آپ کے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ چاہیئے اور وہ لڑکے کون تھے کسی کو نہیں پتا دیکھئے انسپیکٹر صاحب ہمارا بیٹا بہت گمبیر حالت میں ہے اور ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتا پا رہے اور پھر ایسے میں آپ بھی اگر دیکھئے آپ ہمت سے کام لیجی تو آپ ویٹ کریے جیسے ہی آپ کے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ آئے گا میں فوراں کاروائی شروع کر دوں گا جگت پرتاب جی اب تو آپ کے صرف منتری بننے بھر کی دیری ہے پھر تو ساری پارٹیوں کی کمان آپ کے ہی ہاتھوں میں ہوگی دیکھئے یہ تو ہائی کمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے بس ایک اچھا سا پورٹ فولیو ہاتھ لگ جائے تو ہاں انسپیکٹر بول کیوں پریشان کر رہا ہے ہمیں ارے چھوٹے موٹے جھگڑے تو کالج میں ہوتے رہتے ہیں لے دے گے کہ اس کو رفا دفا کر دے جی سر ویہان کے ساتھ کیا ہوا ارمیلہ شاستری نے یہ سچ پتہ لگانے کی پوری کوشش کی لیکن کالج پرشاسن اور ویہان کے روم میٹ راجیب سے کوئی بھی مدد یا جانکاری نہ ملنے کے بعد پولیس نے بھی ان کی شکایت پر جلد کارروائی نہ کرنا ہی مناسب سمجھے رنویر سنگھ کے خوف اور اس کے پتا کے سیاسی رسوک کی وجہ سے سبھی پر اس معاملے کو دبائی رکھنے کا پریشر تھی لیکن ارمیلہ شاستری ہمت نہیں ہاری وہ لگاتار پولیس ٹیشن جاتی رہی اس امید میں کہ پولیس جلد ہی ان کی شکایت پر کوئی کارروائی ضرور کریں سر لڑکے کے ہوس میں آنے پر اس کا اسٹیٹمنٹ لنائیں پڑے گا دیکھ انسپیکٹر چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے بیٹے پر آج نہیں آنی جائیے سمجھ گیا تو یہ ڈلی شہر کی ایک اور وڈم بنا رہی ہے کہ جگت پرتاب سنگھ جیسے غیر ذمہ دار نیتا اس شہر کو بدنام کرتے رہیں لیکن ڈلی اب اس بدنامی کو اور نہیں سہنے والی تھی آخرکار ایک دن ویہان کو ہوش آہی گیا حالانکہ اس کے ہاتھ پیر اب بھی کام نہیں کر رہے تھے کاریassing دنیا وڈن نے ڈاٹہ می elector نے اس لیے پوری رات انہوں نے پہنی کے نیچے کسرت کرائی ہم سے کسی اور نے نہیں دیکھا دیکھا سب نے دیکھا پر وہ سب ڈھڈھڈھڈھڈھڈں سے رنویر سنگھ سے تو تم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لڑکے رنویر سنگھ اور اس کے دوست تھے یہ کیسا سوال پوچھ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب دیکھئے میرا کام ہے پوچھتاچ کرنے کا اور آپ کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا اس کا ایک بھی چشمدید گواہ نہیں پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں جی نمستے سچ مانیے بڑا بورا لگا آپ کے بیٹے کے بارے میں جانتا ہم نے بہت مارا رنویر کو پھر کیا کرے بچے ہیں نا سمجھ ہے پر آپ گھبرائیے گا مت آپ کے بیٹے کے علاج کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے یہ لیجئے پورے دو لاکھ روپہ اگر اور ضرورت پڑے تو بے ہچک مانگ لیجئے گا جی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جی سنیے آپ شاید سمجھی نہیں آپ اپنے بیٹے کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور ہم اپنے بیٹے کی یہ بات اور ہے کہ ہم سے جیت پانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے اسے رکھ لیجئے اور اپنی کمپلینٹ واپس لی لیجئے اس کے بات ساری لڑائی ختم یہ لڑائی ہم لڑ پائیں گے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ گلتی کی سزا سب کو ملتی ہے وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو یا ہمارا جی سر آپ چندہ نہ کیجئے کالیج کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس ماملے میں نہیں پڑے گا تو میں کچھ تو پتا ہوگا بیٹا نہیں ساری انٹی مجھو اس بارے میں کچھ نہیں پتا نہیں انٹی دیہان میری کلاس میں پڑتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں چاہتی انٹی کالیج میں میں تھا تو میرے سامنے تو کچھ ہوا نہیں ہوسٹل کے سب ہی سٹوڈنٹس جانتے تھے کہ سچ کیا ہے کالیج کے دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی سچ پتا تھا لیکن سب نے بڑی آسانی سے اس حاد سے اسے مو پھیر لیا کیونکہ سب کو رنویر سنگھ کا ڈر تھا ارمیلا شاستری ایک بار پھر بے بس اور لاچار تھی لیکن انہیں اب بھی پوری امید تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو انصاف دلوا کر ہی رہیں گی لیکن کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے ارمیلا شاستری اب وہ قدم اٹھانے جا رہی ہیں جس کے بعد سچ کو دبانا نامنکل ہو جائے گا موسیقی موسیقی جائے اٹھائی، دیکھیں جائے جائے، ان کو گیٹ کے بار دیں گا لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں انٹی جی انٹی جی، ہمیں پتا ہے، ایلان کے ساتھ کیا ہوا اب ہم ڈرنے والے نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انٹی جی سوری انٹی جی، لیکن اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں یہ اچانک دوست کہاں سے آگئے، پہلے تو نہیں تھے کوئی دوست سر میں ڈر گیا تھا سر، سر انویر نے مجھے دھمکی دی تھی سر سر، سر پرسو رات کو جب اس نے بافت، بافت، با پڑ رکٌ اگر کے ساتھ اور بحط بڑی گلتی ہوگی ہمیں چانس لéral سنگ شکلائمی بہت پہلے کمپلینڈ کر دینی چھہی تھے جب آپ سب ساتھ ہیں تو یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگڑ پاicer میں بھی اگر آئیprofتہ کردھائیں گے پولیس کو یہ ساری باتیں میکوں بتا NotTeX سر میں بتاؤں گا سر تو انسپیکٹر صاحب اب تو آپ کے پاس میرے بیٹے اور راجیف دونوں کے بیان ہیں اور باہر ویسے اور بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو رنویر سنگھ کے بارے میں سج بتانے کو تیار ہیں پلیس پرساشن پلیس پرساشن پلیس پرساشن ریحان کو ریحان کو پلیس پرساشن تو اب تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے رنویر سنگھ کے خلاف کاروائی کرنے میں راجیف اور اس کے دوستوں کے سامنے آنے سے اپنا کیول عرمیلہ شاستری کے پاس کالیج کے سبھی سٹوڈنٹس کا ساتھ تھا بلکہ رنویر سنگھ کے خلاف گواہی دینے والے وہ سٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ تھے جنہیں رنویر سنگھ نے مارا پیٹا تھا اور جان سے مارنے کی دھنکیلی تھی اس کیس سے جڑے چشدید گواہوں کے آگے آنے سے اب پلیس بھی راجیف اور اس کے دوستوں کا بیان لینے کے لیے مجبور تھی سر آپ کے بیٹے کے خلاف پانچ جسمدید گواہ ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ نے اپنے بیان دے دیئے جنہیں رنویر نے دنگ کیا ہے پریشان کیا ہے بیان لینے سے پہلے تُنہیں ہمیں فون کیوں نہیں کیا سوری سر اب میں کچھ نہیں کر سکتا رنویر سنگھ کے پاس اب پولیس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں دھو کدھر ہے رنویر رنویر کدھر ہے اے رے اے تکھر دے اے تکھر دے رنویر سنگھ کی گرفتاری ویہان کی ماں اور ملا شاستری اور کالیج کے سبھی سٹوڈنٹس کے سہاس کا نتیجہ تھی جنہوں نے نہ کیول ویہان کا ساتھ دیا بلکہ کالیج میں ہونے والی گنڈا گردی اور زبردستی کے خلاف آباس بھی اٹھائیں اس کیس کی سنوائی ہونے پر عدالت نے رنویر سنگھ کو گوسترل سے نکالے جانے اور پچھے سہار روپے جرمانے کی سزا سنائیں ساتھی ساتھ اسے ویہان شاستری کو بری طرح سے مارنے پیٹنے اور شاریلک چوٹ پہنچانے کے جرم میں آئی پی سی کی دارہ تین سو تیس اور تین سو پچیس کے تحت دو سال قید اور جرمانہ بھرنے کی سزا بھی سنائیں عدالت نے رنویر سنگھ کے ساتھ ساتھ کالیج کے پرنسپل اور وارڈن کو بھی اس بارداد کے لیے دوشی پایا کیونکہ غیر ذمہ دارہ نہ روئیے اور رنویر سنگھ کی کرتوطوں کو چھپانے کے آروپ میں ان کے پد سے نکالے جانے کا عدیش دیا ویہان کی حالت میں دھیرے دھیرے صدھار ہونے لگا اور اس نے کالیج آنا شروع کر دیا اس کے دل میں سائنٹسٹ بننے کا سپنا اب بھی جیویت تھا اور ویہان پوری شدت کے ساتھ اپنے لکش کو پانے میں جڑ گیا تھا یہ بدلتی دلی کی وہ تصویر ہے جہاں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے لڑائی شروع تو اکیلے کی تھی لیکن انت میں وہ اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کا ایک پورا حجوم تھا یہ گھٹنا اس بات کا پروان ہے کہ اب دلی کے نوجوان در کر نہیں جینے والے اور نہ ہی دلی کے لوگ چرم کے خلاف چپ چاپ بیٹھنے والے ہیں اب مجھے سشانت سنگھ کو اجازت دیجئے جلدی پھر ملاقات ہوگی بدلتی دلی کی ایک اور ستے گھٹنا کے ساتھ سافدھان انڈیا ڈیلی پوائٹس بیک تو سافدھان انڈیا